موسیقی فہوش ویڈیوز لیگ کرنے کا بہت زیادہ رجحان ہوتا جا رہا ہے بعض فہوش قسم کے مرد اور عورتیں خود بھی اپنی ویڈیو لیگ کرتے ہیں مشہور ہونے کے لیے پھر نوجوان اپنی محفلوں میں اسے ڈسکس کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے لنک مانگ رہے ہوتے ہیں کیا جس طرح ویڈیو لیگ کرنے والے مجرم ہیں اسی طرح ان ویڈیوز کو پھیلانے والے اور ان پر بلا وجہ ڈسکشن کرنے والے بھی مجرم ہیں برائے مہربانی بتائیں یہ برائی عام ہوتی جا رہی ہے اس پر میں پہلے کئی بار بیان کر چکا ہوں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تجسس سے منع کیا ہے ٹوہ میں لگنے سے منع کیا ہے اور قرآن و سنت میں اگر کسی کے گناہ پر آپ متعلے ہو گئے تو اس پر پردہ ڈالنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو نمائع کرنے اور پھیلانے کی آپ کوئی شریعت میں اجازت نہیں ہے دیکھو دو قسم کے گناہگار ہوتے ہیں ایک وہ جو چھپ کے کر رہا ہے اور ایک وہ جو ساری دنیا کو دکھا رہا ہے بتا رہا ہے جو ساری دنیا کو دکھا کے گناہ کر رہا ہے وہ تو اپنے گناہ کو خود ہی اس نے ظاہر کر دیا نا اس کو برا بلا کہا جائے گا اس پر لانتان کی جائے گی اس کو بدنام بھی کیا جائے گا کیونکہ وہ اپنی عزت خود ہی نہیں کروا رہا تو دوسرے کیوں اس کی عزت کریں کھلے عام گناہ کر رہے ہوتے ہیں بعض لوگ ایک وہ ہے جو بند کمرے میں کسی ہوتل میں کہیں چھپ کے کوئی برائی کر رہا ہے زنا کر رہا ہے فوج ویڈیوز دیکھ رہا ہے یا کوئی بھی جرم کر رہا ہے تو یہ جرم ہے جرم کو کبھی بھی اس کی تعریف نہیں کی جائے گی اللہ کہتے ہیں جو بھی جرم کر رہا ہے نا انقریب اس کو اس کی سزا ملے گی چاہے بند کمرے میں کر رہا ہو یا کھلے عام کر رہا ہو اللہ نہیں چھوڑے گا قرآن کہتا ہے ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو چھپے گناہوں کو بھی چھوڑ دو بند کمرے میں بھی گناہ مت کرو لیکن خوب سمجھ لو جو بند کمرے میں گناہ کر رہا ہے وہ بھی گناہ گار ہے لیکن اگر وہ بند کمرے میں کر رہا ہے وہ چھپانا چاہتا ہے نا اپنے اس جرم کو وہ نہیں آپ نے خفیہ کیمرہ لگا کے اس کے گناہ کو ایکسپوز کر دیا تو آپ ڈبل مجرم ہیں ایک تجسس کہ آپ کسی کی ٹوہ میں کیوں لگے کیوں آپ نے کیمرہ لگایا بھئی وہاں پہ آپ کو کس نے اجازت دیئے کسی کی پرائیویسی میں گھسنے کی نمبر دو شریعت نے حکم دیا تھا جو گناہ کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے تو تم بھی اس کے گناہ پہ پردہ ڈالو آپ نے وہ پردہ اٹھایا کیوں تو اس پہ قسم اٹھائی جا سکتی ہے کہ جو چھپ کے گناہ کر رہا ہے وہ گناہگار جو اس کی ٹوہ میں لگا رہا ہے وہ اس سے زیادہ بڑا گناہگار اور جو اس کے گناہ کو لوگوں کے سامنے شیئر کر رہا ہے پھیلا رہا ہے وہ اس سے بھی بڑا گناہگار ہے این ممکن ہے جس نے چھپ کے گناہ کیا توبہ کرے اس کی بخشش ہو جائے لیکن جس نے اس گناہ کو پھیلایا ہے اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ اس کی بخشش نہ ہو سمجھ میں نہیں آرہی میرا خیالے بات میں حیران ہوتا ہوں کہ یار خفیہ ویڈیوز لیک ہوتی ہیں جس کی ویڈیو لیک ہوئی ہے اس کو تو گالیاں دی جا رہی ہوتی ہیں جو ویڈیو لیک کر رہا ہے اس سے کوئی ایک لوس بھی برا بلا کہنے کے لئے تیار نہیں ہوتا وہ بھائی اس سے بڑا مجرم تو یہ ہے آپ کو کس نے پرمیشن دی آپ کسی کی پرائیویسی میں گھسو اور دیکھو کہ یہ چھپ کے کیا کر رہا ہے یہ تو باپ کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بیٹے کے کمرے میں بغیر اجازت کے گھس جائے اگر آپ کو خطرہ ہے نا کہ آپ کا بیٹا بند کمنے میں فوش ویڈیو دیکھتا ہے تو آپ بیٹے کو بتا دیں کہ بیٹا اندر سے کنڈی لگانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے پہلے اطلاع دیتے ہیں کہ میں اچانک آوں گا پھر آپ جا سکتے ہیں تاکہ وہ ہشیار ہو جائے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کچھ کر رہے ہیں آپ نے دھاڑ کر کے دروازہ توڑا اور چلے گئے یہ تو اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ لوگوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالو تو جب باپ کو اجازت نہیں ہے آپ نے بیٹے کا موبائل چیک کرنا ہے ایک دفعہ اطلاع دے دیں کہ بیٹا میں تمہارا موبائل ہمیشہ چیک کروں گا کیونکہ میرے ذمہ ہے تمہاری تربیت پھر آپ اس کا موبائل چیک کریں آپ اس کو بتا دیں کہ تم کمرے میں کیا دیکھتے ہو میں چیک کروں گا میں حصوی چیک کروں گا تو بتا دیں پھر صحیح ہے اور یہ کام بھی صرف باپ کرے گا ہر ایک کو اس کی اجازت نہیں ہے پھر باپ نے بھی اگر کچھ دیکھ لیا نا بیٹا کچھ کر رہا ہے تو باپ کو بھی پرمیشن نہیں ہے کہ وہ بیٹے کی ماں کے ساتھ بھی شیئر کرے یا لوگوں کے سامنے جا کے اس کو بتانا شروع کر دیں بعض خواتین بتاتی ہیں کہ ہم نے اپنے میعہ کو دیکھا بند کمرے میں فوش فلم دیکھ رہا ہے میں تو غصے میں آگئی میرا تو یہ اب ہمیں ہم سے کیا مشورہ لے رہی ہو اس کو تو زلیل کر دیا نا دنیا کے سامنے اس کو تو کر دیا اب سزا تو مل گئی نا اور کیا سزا دی نہیں ہے جب ایک آدمی کا آپ نے بتا دیا دنیا کو کہ یہ یہ کام کر رہا ہے تو اب کیا رہ گیا بھئی اب کیا پوچھ رہی ہو ہم سے فون کر کے اب تو جو اس نے کرنا ہے وہ کرے گا آپ کے ساتھ ستاری کا معاملہ کرتی پردہ ڈالتی پھر مشورہ لیتی پھر ہم بتاتے کہ بھئی ابھی بات کھلی نہیں ہے آپ اس کے ساتھ اس طرح محبت سے پیش آئیں اس کو سمجھائیں کہ بھئی یہ بری چیز ہے اور دس راستے ہو سکتے ہیں اس لحے کے لیکن جب بتا دیا اپنے بھائیوں کو یا اس کے اپا کو یا اپنی سہیلیوں کو اپنی فرینڈز کو تو بات آپ نے اوپن کر دی اب ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے اب شوہر جانے آپ جانو اور ایسا شوہر خدا کی قسم اس کے دل میں جو اپنی بیوی کے بارے میں اس کے دل میں جو اپنی بیوی کے بارے میں جو بال آئے گا نا اب وہ بال کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا وہ کہے گا جو عورت جس کو اللہ نے میرا لباس بنایا تھا جو اس لیے بنایا تھا تاکہ وہ میرے میرے عیبوں پر پردہ ڈالے اسی نے جب میرا راز فاش کر دیا تو اب کیا رہے اب اعتماد ہوگا کیا ختم اب ختم معاملہ اب وہ کبھی بھی محبت نہیں کرے گا وہ کہے گا تم نے زلیل کر دیا نا مجھے سزا مل گئی مجھے اب کیا ہے بلکہ اس کا بعض دفعہ نقصان ہی ہوتا ہے وہ کھل کے کرتا ہے وہ کہتا ہے زلیل تو ہو گیا ہمیں سوسائٹی میں تو اب میں کروں گا کھل کے تو آپ نے تو اور اس کو بیڑا غرق کر دیا کیا ہو گیا مائیک کو بھائی تو یہ اسی طرح شوہر نے اگر عورت کو دیکھ لیا تو بھائی رکھنا ہے رکھو چھوڑنا ہے اس کو چھوڑو آپ نے اس کو لوگوں کے سامنے زلیل کر دیا اب آکے کہہ رہے ہوتے ہیں میں نے بتایا اس کے اببا کو تمہاری بیٹی یہ کر رہی ہے میں نے کہا بتا دیا تو اب کیا رہ گیا صحیح ہے نا اس کو سزا تو دے دی اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہو سکتی کہ کسی کے گناہ کو آپ نے بتا دیا کہ یہ یہ کر رہا تھا اب یہ سزا عزتدار آدمی کے لیے اس سے بڑی سزا نہیں ہو سکتی آپ کہہ سکتے عزتدار ہے تو یہ کام کر کیوں رہے میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے میں اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا لیکن انسان پہ شیطان کا غلبہ ہوتا ہے بعض دفعہ اچھے لوگ بھی برائیوں کی طرف چلے جاتے ہیں اچھے کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ کبھی کوئی برائی نہ اس سے اچھے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کی اس نیکیوں کا پلڑا برائیوں کے پلڑے سے بھاری ہو سمجھ میں آ رہی ہے بات کے نہیں آ رہی ہے اور برے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ برائیوں کا پلڑا نیکیوں کے پلڑے سے بھاری ہو ہر اچھے میں دو چار برائی ہو سکتی ہے اور ہر برے میں دو چار اچھائیاں ہو سکتی ہیں دو چار اچھائیوں کی وجہ سے نہ کسی برے کو اچھا کہا جا سکتا ہے اور نہ دو چار اچھائیوں کی وجہ سے نہ دو چار برائیوں کی وجہ سے کسی اچھے کو برا کہا جا سکتا ہے وہ ہو جاتی ہے جو جس ٹون میں آدمی بات کر رہا ہوتا ہے تو اس لیے جب بھی کسی کے گناہ پر متعلے ہو فوراں کیا کرنا ہے اس کو بولو چھپانا ہے ہاں ایسا گناہ کہ جس کا لوگوں کے حقوق سے تعلق ہے جیسے کوئی حکمران کرپشن کرتا ہوا پکڑا گیا اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے تاکہ لوگ اس کے شر سے بچیں کوئی حکمران خدا نہ خواستہ بند کمرے میں زنا کرتے ہوئے پکڑا گیا اس کو لوگوں کے سامنے ہائلائٹ کرنے کی ضرورت شریعت میں اجازت نہیں ہے لوگ کہتے ہیں یار تاکہ پتا چلے یہ یہ ہے وہ بھائی یہ گناہ چھپکے کر رہا ہے یہ اس کا پرسنل معاملہ ہے اچھا کام نہیں کر رہا بہت گندہ کام کر رہا ہے سزا ملے گی اس کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی لیکن آپ اگر اس کی پرسنل لائف کو لوگوں کے سامنے شیئر کریں گے تو آپ اس سے بڑے گناہگار ہوں گے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو یہ بڑا مسئلہ بن گیا ہماری قوم کا پرسنل چیزوں کو شیئر کر رہے ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو کیا کر رہا ہے اب تم کیا کر رہے ہو تم یہ دیکھو اور دوسری بات یہ کہ یہ کام وہ کر رہے ہیں جو خود دودھ کا دھلاوا ہو کوئی ایسا نیک آدمی دوسرے کے گناہ کو شیئر کر رہا ہے کہ خود اتنا نیٹ کلین ہے کہ آج تک بند کمرے میں اس سے کبھی کوئی گناہ ہوا ہی نہیں ہے ایسا نیک آدمی شیئر کر رہے اور بتائے کہ دیکھو ہے تو اس کے لئے بھی غلط شیئر وہ کر رہے ہوتے ہیں جو خود پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں بند کمروں میں بیٹھ کے تو اس لیے جتنا چاہتے ہو نا کہ اللہ آپ کے گناہوں پر پردہ ڈالے اتنا ہی دوسروں کے گناہوں پر بھی پردہ ڈالو سیکھو پردے ڈالنا جب بھی کوئی آ کے بتائے کر رہے اب ہے تجھے پتا ہے وہ ان کی بچی کیا کر رہی ہے بولو بھائی دوسروں کی بچیوں کا ان کے اببہ جانے وہ جانے ہمیں اپنے گربان میں دیکھنا ہے کسی اور کے بارے میں ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جب کوئی آ کے بتاتے نا کسی کی شکایت تو آپ نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نا سب کی طرف سے صاف تھا تو آپ چاہتے تھے کہ آپ کا دل سب کی طرف سے صاف رہے لوگ نہ آ کے آپ کو بتائیں ہمارے نبی کو تو حضرت عویمر عجلانی نے اپنی بیوی کے بارے میں آ کے بتائے کہ میں نے ان کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے ہمارے نبی نے اس بات کو بھی پسند نہیں کیا شوہر اپنی بیوی کے بارے میں پیغمبر کو بتا رہے ہیں کہ میں نے زنا کرتے ہوئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی پسند نہیں کیا کہ اگر دیکھا ہے تو بھئی تمہیں اسے طلاق دے دو مجھے آگے کیوں بتا رہے ہو رکھنا ہے رکھو چھوڑنا ہے اس کو چھوڑو لوگوں کو کیوں بتا رہے ہو اسی پر پھر لیان کی آیتیں نازل ہوئی ہیں ہمارے پاس کوئی آئے میں نے اپنی بی بی کو یہ دیکھا آپ کہیں گے پوری ڈیٹیل بتا اور اگر ویڈیو ریکارڈنگ ہے وہ بھی بتا تاکہ میں تیرے سسرال بھیجوں اور ایسا کر وہ خفیہ ریکارڈنگ ہے اس کے اببہ کو دکھا لڑکی کی کس کو دکھا اببہ کو اببہ کو دکھا تاکہ پتا چلے تو یہ کام غلط ہو رہا ہے یہ بالکل شریعت کے خلاف ہو رہا ہے کوئی چھپ کے جو بھی کرے آپ نے اس کے گناہ پہ کیا کرنا ہے پردہ ڈالنا ہے ورنہ اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا وہ تو ہو سکتا ہے توبہ کر لے آپ چھوڑے میں آو گے کیونکہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے تکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو تو اس کو بڑا ہی سمجھ رہے ہو نا اس کو زلیل کر رہے ہو خود اپنی عزت بنا رہے ہو حدیث میں آتا ہے صحیح حدیث ہے کہ دو بھائی تھے ایک دوسرے کو نصیحت کرتا تھا کہ تُو گناہگار ہے توبہ کر لے دونوں تھے مسلمان اللہ پہ ایمان تھا آخرت پہ ایمان تھا دوسرا نالائق تھا وہ گناہوں کی زندگی نہیں چھوڑتا تھا یہ اس کو سمجھاتا تھا ایک دن کیا ہوا چھوٹے نے کہا کہ اللہ مجھے ماف کرے گا غلط کہا ایسا کہنا نہیں چاہیے تھا اس کو لیکن اس نے کہہ دی اللہ کیا کر دے گا مجھے ماف اس نے کہا کہ اللہ کی قسم خدا تجھے ماف نہیں کرے گا حدیث میں آتے اللہ کو غصہ آیا این المتعلی علی اللہ مجھ پر قسمیں کون اٹھا سکتا ہے کہ میں ماف نہیں کروں گا تو خدا بن گیا ہے کیا اللہ نے دونوں کو موت دی اس گناہگار کو جنت میں داخل کیا اور اس نیک کو جہنم میں داخل کیا کہ جنت جہنم کس کے ہاتھ میں ہے میرے ہاتھ میں میری مرضی میں جس کو ماف کروں جس کو بخشوں اب بعض لوگ کہہ سکتے ہیں لو بھئی اچھے عمل کرنے والا جہنم میں چلا گیا اور برا عمل کرنے والا کہاں چلا گیا جنت میں نا 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 جو برا عمل کر رہا تھا وہ کم درجے کا برا تھا کم درجے کا برا تھا اور جو اچھا عمل کر رہا تھا اصل میں وہ برا تھا وہ برا اس لیے تھا کہ وہ نیک عمل کر کے جنت کا ٹھیکے دار بننے کی کوشش کر رہا تھا اللہ کو ٹھیکے دار بننے کا آپ کو اللہ رائٹ نہیں دیتا تو یہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا تھا حقیقت میں یہ برا تھا اس میں تکبر تھا تو ہمارا کام ہے برائیوں سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرنا ان کو وعیدے سنانا ہمارا کام لوگوں کی برائیوں کو ایکسپوز کر کے نمائع کر کے ان کو زلیل کرنا یہ کام اگر آپ نے کرنا شروع کر دیا تو وہ برا اللہ کی نظر میں اچھا بن جائے گا اور آپ اچھے اللہ کی نظر میں برے بن جاؤ گے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے ہاں کوئی کرپشن کر رہا ہے یا کوئی ایسے گورمنٹ کے ادارے میں ہے جس کا نقصان متعدی ہے متعدی کا مطلب اس کی برائی پھیل رہی ہے جیسے کوئی چرسی ہے ایک چرسی ہے وہ کسی کی لڑکی کے لیے رشتہ بھیجتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ چرسیوں کے خاندان میں بچی چلی ہے کہ آپ جا کے اس کے سسر کو بتا رہے ہیں یہ دیکھو ویڈیو دیکھو چرس پی دعوہ یہ کسی کو نقصان سے بچانے کے لیے تو ایک الگ چیز ہے لیکن اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے کس سے جن چیزوں کا حقوق العباد سے لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو یہ جو گناہ ہیں چھپکے میاں بیوی ایک دوسرے پر پردہ ڈالیں اور سوسائٹی ایک دوسرے پر پردہ ڈالیں اور گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں ان چیزوں سے گناہ سے لوگ بچتے نہیں ہیں بلکہ گناہ پر جری ہو جاتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں نے کسی کو چھپکے گناہ کرتے ہوئے دیکھا میں نے اس لیے اس کو دنیا کے سامنے لے آیا تاکہ لوگوں کی نظر میں زلیل ہو اور لوگ برائی سے بچیں بچیں گے نہیں برائی پھیلے گی اس سے لوگ کہتے ہیں یار جب فلاں بھی کر سکتا ہے فلاں بھی کر سکتا ہے تو چلو یار ہم بھی کر لیں اور جب یہ واقعہ زیادہ ہوں گے تو اتنے لوگ اس میں رسوہ ہو چکے ہوں گے کہ پھر رسوائی کا میار ہی لوگ بدل دیں گے بولیں گے بھائی اس کے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ تو فلاں نے بھی کیا ہے یہ تو فلاں بھی پکڑا گیا تھا یہ تو فلاں بھی پکڑا گیا ہمارے ذمہ نہیں ہے تو جب کسی کو کیونکہ بہت کتنے واقعات میرے سامنے آئے ہیں لوگ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب وہ جو لڑکی وہاں پڑھتی تھی آپ کو پتا ہے اس کا تو وہ اتنی نیک تھی اس کا تو چکر چل رہے میں کہتا ہوں یار ہمارے ان کے ریلیٹیو رشتداروں سے ہمارا تعلق زیادہ ہمیں نہیں پتا کہ چکر چل رہے تو فلاں اس محلے میں رہتا ہے تجھے پتا ہے کہ چکر چل رہے اس کا مطلب تو کیا کر رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں گزر رہے ہیں تو لوگوں کے گھروں حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر نے نگرانی کرتے تھے نا تو کسی کے گھر میں دیکھا کہ وہ کوئی شراب کباب کی محفیل چل رہی ہے کوئی برائی ہو رہی ہے پوری حدیث مجھے یاد نہیں تو حضرت عمر نے سختی کی نا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ توبہ استغفار کی کہ واقعی غلطی کس کی ہے میری غلطی حضرت عمر کو احساس ہوا کہ غلطی کس کی ہے میری غلطی ہے تو اس لیے کوئی بھی چھپ کے گناہ کر رہا ہے گناہ پہ تو سزا ملے گی اللہ کی طرف سے اس گناہ کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا وَدَرُوا ظَاہِرَ الْإِسْمِ وَبَاتِنَا اللہ کہتے ہیں ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو چھپے وہ گناہوں کو بھی چھوڑو لیکن آپ کو نہ تجسس کی اجازت ہے خفیہ کیمرے لگانے کی اور نہ آپ اگر متعلے ہو گئے تو اس برائی کو لوگوں کے سامنے پھیلانے کی اجازت ہے اور نہ لنک مانگنے کی اجازت یار وہ سنا ہے نئی ویڈیو فلانی کی آئی ہے یا فلانے کی آئی ہے بتاؤ کہاں ہیں تو سمجھ لو کہ آپ اپنے گناہ کو اپنے اللہ کو یہ اجازت دے رہے ہو گویا کہ اللہ اب میرا بھی کوئی ایسا جرم ہونا تو لوگوں کو بتا دیں روح اسے خلائق کے سامنے اللہ اس کو رسوہ کریں گے جو لوگوں کے گناہوں کو کیونکہ اس سے ڈر اس بات کے گناہ پھیلیں گے سوسائیٹی میں علماء کہتے ہیں ایک آدمی گندگی کرتا ہے نا سڑک کے بیچ میں وہ بھی مجرم ہے اور جو ڈنڈی سے اس گندگی کو اٹھا کے پھیلا دے وہ اس سے بڑا مجرم ہے تو گناہ کیا یہ گندگی کی اس نے آپ نے اس کو پھیلا کے اس پوری سوسائیٹی میں جرم کو